اگر اپنے پریبار کے ساتھ دوستوں کے ساتھ چھٹیاں منانے جانے کی سوچ رہے ہیں تو جہاں بالکل اپنے دیش میں مجھ جائیے گھوم چکے ہیں گھوم سکتے ہیں اس وقت اتنے ہی پیسوں میں آپ باہر یعنی کی بدیش میں چھٹیاں منا سکتے ہیں کرسمس اور نئے سال میں چھٹی پر آپ جانے کی سوچی رہے ہوں گے تو دیش میں چھٹی کے پیکج کافی مہنگے ہیں تو گھرے لو ہالیڈی سے زیادہ سستے آپ کو بدیشوں میں چھٹی کے پیکج ملیں گے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ فرق آخر کیوں ہیں کیوں مل رہے ہیں بدیش جانے کی اتنے سستے پیکجز جس میں آپ صرف دس ہزار روپے میں بدیش گھوم سکتے ہیں دیکھیں ہماری یہ وشش ریپورٹ ایک زمانہ تھا جب آپ ہوای یاترہ ایک روپے میں کیا کرتے تھے لیکن گھرے لو ائرلائنز کے کراہ میں بے تہاشا بڑھوٹری کے بعد نہ صرف آپ کا ہوای سفر مہنگا ہو گیا بلکہ دیش میں چھٹی منانہ بھی مہنگا ہو گیا ہے اس کے پیچھے دو کارن ہیں سب سے پہلے ائرلائنز نے کراہ میں بڑھوٹری کر ہوای یاترہ مہنگی کر دی وہیں ہوتلوں نے بھی اکتوبر کے بعد کے سیزن کے لیے کمروں کے کراہ میں بڑھوٹری کر دی ہے لہٰذا گھرے لو ہولیڈے پاکیج کے دام بھی 20 سے 30 پیسیدی تک بڑھ گئے ہیں وہیں ہوتلوں اور ہوایی کراہ میں بڑھوٹری کا فائدہ ویدیشی ٹور اپریٹرز نے بھی بھارتی اپریٹر کو وہ سستے ہولیڈے پاکیج اور ہوایی کراہوں کے طور پر دینا شروع کر دیا ہے تھائیلینڈ، ملیشیا، سنگاپور، شری لنکا اور اب دبائی بھی کافی سستہ ہوگیا ہے تو یہ جو ایریاز ہیں اور نیپال ان کے جو انٹرنیشنل پیکجز ہیں یہ ہمارے ڈومیسٹک پیکجز سے کوئی 25-30% کم پہ ہیں اگر بات گھریلو اور ویدیشی ہولیٹی پیکجز کی کریں تو جہاں گھریلو بازار میں جائپور میں ایک ہفتے کی پیکجز کے لیے آپ کو 12,800 روپے خرچ کرنے پڑیں گے وہیں تھائیلینڈ میں 5 دن کی چھٹی آپ کیول 15,000 روپے میں منا سکتے ہیں نیانیتال مسوری میں ایک ہفتے کے پیکجز کی قیمت قریب 18,000 روپے پڑے گی وہیں چار دن سنگاپور میں چھٹی منانے کے لیے آپ کو 18,999 روپے خرچ کرنے پڑیں گے ہی کسی طرح گوہ میں 3,4 دن کے پیکجز کے لیے آپ کو جہاں سالے 11,000 روپے خرچ کرنے پڑیں گے وہیں چار دن بالی میں چھٹی منانے کے لیے کیول 20,000 روپے کا خرچ آئے گا ادھر ملیشیا میں چار دن کی چھٹی کے لیے آپ کو 18,900 روپے خرچ کرنے پڑیں گے وہیں گھریلو بازار میں کیرلا میں 5 دن کی چھٹی کے لیے آپ کو 15,000 روپے تک خرچ کرنے پڑ سکتے ہیں کشمیر کی بادیوں کا مزہ لینے کے لیے ایک ہفتے کے پیکجز کے لیے آپ کو 12,500 روپے خرچ کرنے پڑیں گے وہیں بینکک میں 5 دن کی چھٹی آپ 15,300 روپے میں بنا سکتے ہیں ادھر ملیشیا میں 5 دن کی چھٹی کے لیے آپ کو 18,000 روپے تک خرچ کرنے پڑ سکتے ہیں وہیں 3 دن کولمبو میں چھٹی بتانے کے لیے خرچ کیول 16,000 روپے کا پڑے گا جتنا ریٹرن فیر آپ کا ٹرمینڈرم کا ہے یا کوچین کا ہے یا گوہ کا ہے اتنے میں ہم آدمی کو بڑے آرام سے کوئی 15,000 میں 15,000-20,000 میں ہم دلی, کولمبو سنگاپور, ڈلی, کولمبو ملیشیا, ڈلی, کولمبو ڈینککوک میں بڑے آرام سے 3 nights, 4 days کا پیکج ہم دے سکتے ہیں سافے دیش میں ہوایی کراہ اور ہوتلوں کے دام بڑھانے سے گھرے لو پیکجز جہاں مہنگے ہو گئے ہیں وہیں اتنے ہی پیسے میں آپ ویدیش کی سیئر کر سکتے ہیں پونیت پرینجا کے ساتھ اماراک منخند, ڈلی, News24 موسیقی موسیقی